ہلو سلام میکم ویورز کیا اللہ امید آپ تر خرید ہوں گے میرا نام ہے عظیم اور ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خبصنا حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے بیٹری کے حوالے سے ہماری گاڑی میں کچھ اس طرح کی جو بیٹری استعمال ہوتی ہے جو ہم بیٹری کو گاڑی میں لگاتے ہیں اور اس سے جو ہے ہم گاڑی کو سٹارٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس بیٹری سے ہے جو ہے ہم اور مزید دیگر کام لیتے ہیں جیسے گی فرصبت گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہو گئی گاڑی کے ہارن ہو گئی گاڑی کی جو وائرن ہو گئی گاڑی کا جتنا بھی الیکٹرونک سسٹم ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہوگا نہیں پتا تو بتا دوں کہ بیٹری کیوں پر کام کر ہوتا ہے یہ ہوتی ہے ہماری ڈی سی وولٹ ٹھیک ہے ڈی سی وولٹ وائرنگ ہوتی ہے ہماری گاڑی کے اندر جتنا بھی کرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سارا ڈی سی وولٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی وولٹ وغیرہ نہیں ہوتا ایسی وولٹ جو ہے خالی گھر میں استعمال ہوتے ہیں انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے باقی گاڑی میں جتنا بھی والٹس سسٹم ہوتا ہے وہ ہمارا سارا ڈی سی ہوتا ہے جو کہ ہماری بیٹری پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بہلے بتا دوں کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس پہ میں نے جس پہ کچھ لوگوں نے میرے کو کمنٹس کہتا ہے کہ سارا ہمیں اپنے لائٹ انجن یعنی گاڑیوں کی چھوٹی گاڑیوں کے چھوٹے انجن پر تو آپ نے کام سکھایا ہی ہمیں تو ہمیں بڑے پر بھی کام سکھ رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے مجھے کمنٹس کہتا ہے کہ سارا ہمیں ہیوی ڈیوٹی پر کام کرنا ہے ہیوی ڈیوٹی انجن یعنی ہیوی ڈیوٹی ویکلز پر اس حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی like and heavy dude engine difference 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 मैंने اس میں بتایا تھا difference के साथ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا اپنی اس پچھلی ویڈیو میں کہ اگر آپ light vehicle پر کام کر رہے ہیں یعنی چھوٹے انجن پر کام کر رہے ہیں تو آپ بڑے انجن پر کام کس طนہ کر سکتے ہیں اگر آپ بڑے پر کام کر رہے ہیں تو چھوٹے انجن کو کس طنہ manage کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو total detail video मैंने اپنے youtube channel پر upload کر دی ہے کہ light and heavy engine پر آپ کس طنہ سے کام heavy engine پر آپ کس طنہ سے کام کر سکتے ہیں کیونکہ already light engines تو میں آپ کو بنا سکھا ہی رہا ہوں بتا ہی رہا ہوں ٹھیک ہے تو heavy engine کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو overview کر رہا تھا heavy engines کا کہ کس طرح سے heavy engines پہ اگر کچھ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں تو کیا process ہوتا ہے کیا طریقے کار ہوتا ہے same ہوئی ہوتا ہے جو میں اب تک آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں سکھاتا چلا رہا ہوں ٹھیک ہے اور مزید یہ کہ میری ویڈیوز کو دیکھ لیے گا اور مزید میں نے اس میں کافیداری چیز آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا topic ہے آج ہم بات کریں گے بیٹری پہ ٹھیک ہے بیٹری کیا ہے بیٹری کس طرح سے کام کرتی ہے ٹھیک ہے بیٹری کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے کون سے ایسے components ہوتے ہیں کون سے ایسے parts ہوتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے کہ جو جس سے مل کے جو ہے ہماری بیٹری تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چلایا چلتا اپنے topic کی جانے بینا time waste کریں تو جو لوگ میرے نئے ہیں تو کائنڈی چینل کو subscribe کر لیں ویڈیوز کو like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کام سیکھنے حالو کے ساتھ ویڈیوز کو share کریں تاکہ جو کام سیکھ رہے ہیں یا کام سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بہ آسانی کام سیکھ سکیں ہر ویڈیو کو description میں واتسپ نمبر موجود ہوتا ہے ہر ویڈیوز میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو مجھے واتسپ یا کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ سب کے میں دیکھتا ہوں پڑتا ہوں اور ان سب کو reply بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو چلایا چلتا اپنے topic کی جانے ہماری بیٹری جو ہوتی ہے ہماری جو بیٹری ہوتی ہے اندر سے کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اس طرح کچھ اس طرح کی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے سیل ہوتے ہیں گھڑی کا سیل ہوتا ہے اور مسید جو ہوتا ہے اپنا بیٹری جو ہوتی ہے ہمارے پر different قسم کی ہوتی ہے صرف ایک Yeah ہی بیٹری ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس بیٹری جو ہیں بہت سارا استعمال ہوتی ہیں Vai itt et hay ہو گئی جیسے لیٹھیم بیٹریوں ہو گئی موبائل کی بیٹریوں گھڑی کے سیل الگ ہوتے ہیں بیٹرییں الگ ہوتے ہیں быв 54 وولڈ بیٹرییں الگ ہے 24 وولٹ سے بڑی بھی بیٹریوں ہوتا ہے 12 وولٹ سے بڑی بھی بیٹریوں اور مزید اگر ہمیں بیٹری یا وولٹ بڑھانے تو ہم بیٹری کیا کرتا ہے پیرلل میں جھوڑ لیتے ہیں تو آج ہم صرف چیاریں گے کہ بیٹری کو بنائے کیس جاتا ہے بیٹری کام کس طرح سے کرتی اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے بہت سیمپل ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اتنا سیمپل ہے کہ آپ اس بیٹری کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو پروپر طریقے سے سمجھیں ہماری بیٹری میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہماری بیٹری میں کچھ دو سیل استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو سیل استعمال ہوتے ہیں اور یہ سیل سب سے پہلے ہم بات کریں گے بنتا کس چیز سے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس میٹل کو ڈسکس کریں گے جس میٹل کی مدد سے ہمارے پاس یہ سیل بن ہے بہت سارے لوگوں نے اکثر نہیں سنا ہوگا جو میں آپ کو میٹل بتانے والا ہوں کیونکہ اکثر بہت سارے لوگوں کا واسطہ اس میٹل سے نہیں پڑتا کیونکہ استعمال ہی نہیں ہوتا ہماری کسی گاڑی میں ٹھیک ہے یہ ایک میٹل ہے ٹھیک ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوں یہ کہلاتا ہے لیڈ ٹھیک ہے نہ تو یہ لوہا ہے نہ کوپر ہے نہ کوئی سلور وغیر ہے ٹھیک ہے یہ ایک الگی دھات ہے یہ کہلاتا ہے لیڈ وہ بہت ہارڈنس نہیں ہوتی اس کے اندر جو میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت جو ہوتا ہے کم ہوتا ہے 300 سے 320 دگری سیلسی ایس پہ یہ میلٹ ہو جاتا ہے تو اس لیڈ پیس کے جو ہے یہ جو لیڈ میٹل ہوتا ہے یہ جو لیڈ ہمارے پاس جو دھات ہوتی ہے اس دھات کے ہم جو ہے اس بیٹری کے سیل بناتے ہیں یہ جو آپ کو پلیٹیں نظر آ رہی ہیں یہ پلیٹیں ہیں پیور لیڈ کی جو ہمارے پاس جو دھاتیں جو میں نے ابھی آپ کو لیڈ دکھایا تھا یہ اس لیڈ کی اس دھات کی اس میٹل کی پلیٹیں یہ جو پلیٹیں یہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے بقاعدہ اندر جو ہے خانے بنے ہوتے ہیں یہ خانے دینے کا بھی ایک مقصد ہے اس کے پیچھے بھی ایک پروسیس پرپس ہے آگے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو لیڈ ہوتا ہے اس لیڈ کے جو ہے اس لیڈ جو میٹل ہوتا ہے جو دھات ہوتی ہے اس کے دو سیل بنائے جاتے ہیں ایک یہ سیل ہے آپ کو آرڈی نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے لیڈ پلس پلیٹ ٹھیک ہے پلیٹیں بھی کہا جاتا ہے سیل بھی کہا جاتا ہے ویسے عمومن جو بیٹری میں پلیٹیں کہا جاتا ہے آپ کو پلیٹوں سے ایزی نظر آئے گا سمجھ میں آئے گا کہ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ کتنے پلیٹ کی بیٹری ہے کتنے پلیٹ کی یہ بیٹری ہے تو یہ جو بیٹری میں جو پلیٹیں ہوتی ہیں یہ لیڈ اپنا میٹل سے بنی ہوتی ہیں اور یہ جو دونوں پلیٹیں ہوتی ہیں پلس اور مائنس یہ جو پلس اور مائنس آپ کو دکھرا ہوگا یہاں پلیٹ پلس لکھا ہوا ہے اور یہاں پلیٹ مائنس لکھا ہوا ہے یہ جو پلیٹ ہوتی ہیں دونوں جو ہوتی ہیں lead سے بنی ہوتی ہے lead metal سے بنی ہوتی ہے بس ان دونوں plateوں میں فرق کیا ہوتا ہے دونوں ایک ہی دھاعت ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں سیم ہوتی ہیں دونوں ایک ہی دھاعت کی plate ہوتی ہیں بس فرق ہی ہوتا ہے کہ ایک جو plate ہوتی ہے جو پلس والی plate ہوتی ہے اس میں lead oxide کی lead dioxide کے لیے lead oxide کی جو ہے پیسٹنگ ہوتی ہے connection terminal جس کی وجہ سے یہ plate کو ایک plate کو دوسری plate سے جوڑا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پلیٹ ہے لیٹ کے نام سے لیٹ پلیٹ ہے اس لیٹ پلیٹ پر لیٹ ڈائی اکسائیڈ کی جو ہے پیسٹنگ ہوئی اور ایک یہ سپریٹر ہے سپریٹر مینز کہ جب بھی آپ کو عمومن پتہ ہے کہ دو بیٹریاں آپس میں رکھتے ہیں دو سیل آپس میں پلس اور مائنس جو یہ سیل ہوتے ہیں کیونکہ دو پلیٹ ہوئی ہیں ایک پلس کی ہوتی ہے ایک مائنس کی ہوتی ہے تو ان دونوں سیل کے درمیان دونوں پلیٹس کے درمیان ایک جو ہے سپلیٹر دیا جاتا ہے پلاسٹک کا تاکہ دونوں سیل آپس میں میچ راؤں پکرائے نا ٹھیک ہے پلیس کی پلیٹ اور مائنس کی پلیٹ سمجھ لیجئے کہ پلیس کی پلیٹ کون سی ہوتی ہے لیڈ کی اور مائنس کی پلیٹ کون سی ہوتی ہے لیڈ کی جو پلیٹ پلیس اور جو مائنس کی جو بھی میں نے آپ کو دکھایا پلیٹ ہوتی ہے لیڈ پلیٹ دونوں سیم ہوتی ہیں دونوں اکدھات کی ہوتی ہیں بس فرق ہوتا ہے کہ مائنس کی جو پلیٹ ہوتی وہ سمپل پلیٹ ہوتی ہے اس میں کوئی پیسٹنگ نہیں ہوتی کوئی اس کے اندر جو ہے کوئی کیمیکل میٹریریل نہیں ہوتا جبکہ جو پلس کی پلیٹ ہوتی ہے پلس کی پلیٹ بھی اسی لیڈ میٹل کی ہوتی ہے لیکن پلس کی پلیٹ پر کیا کیا جاتا ہے لیڈ ڈائی اوکسائٹ کا پیسٹ کیا جاتا ہے جس سے ایک پلیٹ جو ہوتی ہے لیڈ کی وہ پلس کی بن جاتی لیڈ ڈائی اوکسائٹ کی وجہ سے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آگے اس پہ لیڈ ڈائی اوکسائٹ کیوں لگایا گیا ہے کیوں اس پہ پیس کیا گیا ہے کیمیکل کو تو ایک پلس کی جو پلیٹ ہوتی ہے اس پہ لیڈ ڈائی اوکسائٹ کی پیسٹنگ ہوتی ہے اور ایک جو پلیٹ ہوتی ہے مائنس کی یہ پلس کی ہے جو مائنس کی ہوتی ہے وہ سمپل پلیٹ ہوتی ہے only اس طرح جسی آپ کو لیٹ کی پلیٹ نظر آ رہی ہوگی only اس طرح ہوتی دیکن جو مائنس کی پلیٹ ہوتی ہے اس کو cover کر دیا جاتا ہے کہ separator کی مدد سے جو ہے جو مائنس کی پلیٹ ہوتی ہے اس کو جو ہے paper چڑھا کے cover کر دیا جاتا ہے تاکہ پلس اور مائنس کی پلیٹ آپس میں match نہ ہو اگر یہ match ہو گئی تو آپ کی پلیٹ دونوں پلیٹیں جو ہیں آپس میں meld ہوگی جل جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں دو پلیٹوں کا استعمال گیا گیا ہے پلس اور مائنس کی پلس اور مائنس کی پلیٹ ٹھیک ہے آپ کو پتہ چلتی ہے کہ پلس اور مائنس کی پلیٹ کس طرح سے بنتی ہے لیٹ کی مدد سے جو ہے پلیٹ بنتی ہے پلس کی پلیٹ پر جو ہے لیٹ ڈائیو سائٹ کی پیسٹنگ ہوتی اور مائنس کی پلیٹ جو ہوتی ہے خالی ہوتی سمپل ہوتی اس پر کوئی پیسٹنگ نہیں ہوتی اور ان دونوں کے درمیان ایک سپریٹر کو رکھا جاتا ہے تاکہ ہماری دونوں پلیٹے آپس میں شورٹ نہ ہو جس طرح سے بیٹری کو ترمینل دونوں ترمینل آپ بیٹری کے جو ہوتے ہیں دونوں ترمینل پر آپ کوئی چیز نہیں لگاتے ٹھیک ہے کہ یہ ایسا نو بیٹری کے ترمینل دونوں پلس مائنس شورٹ نہ ہو جا آپ بیٹری نہ پھڑی تو اسی طرح ان کی پلیٹوں کو بھی بچایا جاتا ہے اب یہ پلیٹے کام کس طرح کرتے ہیں بیسے کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پلیٹے یہ دو پلیٹے اگر ہم بنائیں اپس میں ایک پلس کی پلیٹ اور ایک مائنس کی پلیٹ اگر ہم ان دونوں کو آپس میں ایک کیمیکل کے اندر دالیں اس پر سمپل جو ہے دو پلیٹے دال کے لیڈ ڈائی اوکسائٹی ایک پلس اور ایک مائنس ایک پلس اور مائنس کی پلیٹ ڈال کے سمپل سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہماری بیٹری چارج اور ڈس چارج ہوتی ہے بیٹری میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ بولتے کہ بیٹری کے اندر پانی گم ہوگیا پانی دالنا یا تیزاب کا میں تیزاب دالنا تو ہوتا یہ ہے کہ بیٹری کے اندر پانی نہیں دلتا بیٹری کے اندر تیزاب ہی دلتا اور اس تیزاب کا نام ہوتا ہے سلف فیورک ایسٹڈ ہمارے پاس جو ہوتا ہے جو کیمیکل ہوتا ہے جو بیٹری کو چارج اور ڈس چارج کرنے کا کام ہے وہ کیمیکل ہمارا کرتا ہے سلفیورک ایسٹ اس ایسٹ کا نام ہے سلفیورک ایسٹ یہ سلفیورک ایسٹ ہوتا ہے کیمیکل ہوتا ہے اس کو بنایا کس طرح سے آتا ہے بیٹری کے لیے سلفیورک ایسٹ کو خالی یہ بات یاد رکھے گا ہم بیٹری میں نہیں ڈالتے اگر کہیں آپ کو سلفیورک ایسٹ مل بھی جاتا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ گاڑی بیٹری کے اندر سلفیورک ایسٹ کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے chemical ڈالا جاتا ہے تو آپ sulfuric acid جو ہے battery کے اندر pure نہیں ڈال سکتے battery کا جو chemical ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ اگر suppose آپ ایک لٹر پانی میں آپ ایک لٹر battery water بنانا چاہ رہے ہیں acid بنانا چاہ رہے ہیں تو ایک لٹر water میں آپ نے اپنا 775 ml ایک لٹر water میں 1000 ml ہوتا ہے تو 700 ml آپ نے تقریباً 700 ml پانی لینا ہے اور اس میں 200 سے 200 ml یعنی ایک چوتھا ہی حصہ ایک چوتھا ہی حصہ 200 ml جو ہے آپ 700 ml میں sulfuric acid ڈالیں گے 200 ml sulfuric acid اور 700 ml جو ہے اپنا پانی لیں گے تو تب جا کے آپ کا ایک لٹر battery کا پانی بنے گا اگر آپ خالص اس کے اندر sulfuric acid ڈالیں گے تو آپ کی battery جل سکتی ہے خراب ہو سکتی ہے damage ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ battery کا پانی اگر آپ کو بھی خود سے بناتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ آپ نہ بنائیں بنا بنائیں ملتا وہ زیادہ بہتر ہے کہیں اصلاح اپنی battery خراب کر لیں تو sulfuric acid اس کے اندر جو ہے استعمال کیا گیا ہے battery کے اندر تو جیسے ابھی میں نے آپ کو plate کے بارے میں سمجھایا ہے plus اور minus اب آپ کے پاس دو plates آگئی ٹھیک ہے اب ایک box کے اندر simple ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا battery box ہوتا ہمارے پاس اس کے اندر کیا ہوتی ہے ایک نہیں کئی plate ہوتی ہے ٹھیک ہے کئی plate سے مل کے ہماری battery بنی ہوتی ہے یہ جیسے example کے طور پر ایک آپ نے ایک آپ نے box لیا کوئی ڈبا لیا ٹھیک ہے اس طرح کا کوئی jug لیا اس کے اندر آپ نے کیا کر رہا دو plate الگ الگ رکھی ٹھیک ہے ایک آپ نے plus کی plate دالی ٹھیک ہے دوسری آپ نے minus کی plate دالی اور اس کے اندر آپ نے کیا کیا اس کے اندر آپ نے sulfuric acid ڈالا S2SO4 ٹھیک ہے SO4 آپ نے chemical ڈالا with water بنا ہوا ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ آپ نے sulfuric acid الگ ڈال رہے ہیں اس کے اندر پانی الگ ڈال رہے ہیں ایسا نہیں آپ نے بنا ہوا مارکٹ سے لینا ہے ٹھیک ہے اور وہ اپنی battery کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ جس آپ کو ایک example میں سمجھا رہا ہوں example کے طور پر ایک battery کسنا کام کرتی ہے تاکہ آپ کو میں آگے آسانی سے پڑھا سکوں ٹھیک ہے تو ایک مکہ میں ایک جگ میں آپ نے دو پلیٹے دو پلیٹے لی ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس plus کی پلیٹ آگئی ایک ہمارے پاس minus کی پلیٹ آگئی ان دونوں پلیٹوں کے ان دونوں پلیٹوں کو ہم نے ایک جگ کے اندر رکھا ٹھیک ہے minus کی پلیٹ کو الگ رکھا plus کی پلیٹ کو جو ہے ہم نے الگ رکھا اور اس کے اندر sulfuric acid ڈالا ٹھیک ہے اب جب ہم نے دونوں پلیٹوں کو رکھے ہم نے sulfuric acid ڈالا تو اب جو سارا کام ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے ہمارے chemical کا chemical reaction کا ٹھیک ہے تو جو دونوں پلیٹ سے ہوتی ہیں یہ دونوں پلیٹ جو ہیں خوش سے current نہیں بناتی کہ آپ نے ایک ڈبے کے اندر دونوں پلیٹ دالی پلیٹوں کو ڈالا اور دالنے کے بعد یہ دونوں پلیٹ جو ہیں آپ کو current بنا کے دے دیں گی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا دونوں پلیٹس ایک ڈبے کے اندر ہوتی ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ نئی battery آپ لینے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کبھی بھی اس طرح کی نئی battery لینے جاتے ہیں کبھی بھی آپ نے جب بھی آپ نے کبھی نئی battery لی ہوگی تو آپ نے اکثر کیا دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی جو نئی battery ہوتی ہے وہ battery already ready ہوتی ہے تیار ہوتی ہے لیکن اس کے اندر charging نہیں ہوتی وہ charge کب ہوتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیسے battery کے اندر پانی دلتا ہے battery اندر سے وائل ہونا شروع ہو جاتی ہے گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور automatically charge بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کیوں ہوتی ہے charge ایسا کیوں ہوتا ہے charge ہونا شروع ہوتی ہے battery میں جیسے آپ acid ڈالتے ہیں نئی battery میں charge ہونا شروع ہوتی تو وہ کم ہوتی ہے charge اتنی کوئی خاص charge نہیں ہوتی لیکن آپ کو battery والا جسے بھی آپ battery بھائے کرتے ہیں وہ آپ کو charge کر کے دیتا ہے تو وہ ایسا کیوں کرتا ہے وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ جب battery کے اندر یہ جو plates لگی ہوتی ہیں اپنا lead dioxide کی plus اور minus کی اب جب lead dioxide کی plus اور minus کی plates کو جب sulfuric acid ملتا ہے chemical ملتا ہے تو chemical کیا کرتا ہے chemical جب plateau کے ساتھ جب chemical contact میں آتا ہے تو اس chemical کے chemical کی وجہ سے جو ہے ایک reaction ہوتا ہے جیسے اس میں دکھایا گیا ہے دو plates ہیں ایک plus کی ہے ایک minus کی plate تو جیسے ہم plates کو ایک jug میں رکھتے ہیں اور jug میں رکھنے کے بعد جو ہے جب ہم اس کے اندر acid ڈالتے ہیں تو acid سے کیا ہوتا ہے acid سے ہوتا یہ ہے کہ acid جو ہمارے پاس جو sulfuric acid ہے یہ acid جو ہوتا ہے battery کے connect میں آتا ہے جب battery جو acid جب battery کے cells کو لگتا ہے تو cells کیا کرتے ہیں یہ آپس میں ایک reaction پیدا کرتے ہیں cell اور جو battery acid ہوتا ہے یہ آپس میں ایک reaction ہوتا ہے ان میں ایک reaction ہوتا ہے اور ان میں جو sulfuric acid کی جو molecules ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو ہمارا جو battery کا تضاب ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ہمارے battery کو plus کو plus اور minus کو minus charge کرتا ہے chemical ڈالنے سے کیا ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ہم جب گاڑی کے جب اپنی battery کے اندر chemical ڈالتے ہیں جب تضاب ڈالتے ہیں تو ہی ہماری battery charge ہوتی ہے اس کے بغیر ہماری battery charge نہیں ہوتی تو یہ جو سارا charging اور discharging کا process ہوتا ہے یہ ہمارے sulfuric acid کی مدد سے ہوتا ہے تو جیسے آپ battery کے اندر اگر بیٹری کے اندر acid نہیں ڈالیں گے تو charging اور discharging کا سارا process ہوتا ہے یہ ہمارے acid کے اوپر ہوتا ہے sulfuric acid کے اوپر ہوتا ہے سلفuric acid کا کام کیا ہوتا ہے battery کو charge رکھنا اور جب ہم charge battery کو use کرتے ہیں تو جب battery discharge ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک reaction ہوتا اس کی جو molecules ہوتے وہ plus کو plus اور minus کو minus charge کرتے ہیں لیکن جب ہم اس charging کو use کر لیتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہمیں دوبارہ سے battery کو charge کرنا پڑتا ہے اور جب وہ electricity charging volt ہوتے جب ان sales کو ملتے plus minus کو جیسی ہم گاڑی کو charge کرتے ہیں ڈینمو سے charge کریں یا کسی static charger سے charge کرتے ہیں تو جب ان plate کو دوبارہ سے جب electricity ان کے اندر آتی ہے جب ان میں current آتا ہے sales کے اندر تو دوبارہ حرکت میں آتا ہے اور plates کے ساتھ مل کے ایک reaction کرتا ہے اور جو ہمارا جو حس ہوتا ہماری ہوگا تو ہماری charge ہوگی اور اگر battery نہیں ہوگا تو ہماری battery کبھی charge نہیں ہوگی ٹھیک تو charging و process جو ہمارا سارا ہوتا سمجھ آگیا ہوگا سمجھ بات یہ ہے کہ ہماری battery میں کتنی plates ہوتی ہیں اپنے افسر سنا ہوگا کہ یہ اتنی plates کی battery ہے ٹھیک ہے تو ہماری جو battery جو ہوتی ہے ہماری battery کی جو impair ہوتے یہ آپ دیکھ رہوں گے کہ یہ میرے پاس ایک gs کی battery ہے باقاعدہ 12 volt کی battery ہے اور 175 impair ٹھیک ہے 175 impair اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کے 27 plate ٹھیک اچھا battery بھی ملے گی 60 میں بھی ملے گی 80 impair میں بھی ملے گی ٹھیک ہے لیکن impair آپ کے جب بڑھتے ہیں جب battery کی plates بڑھتی ہیں اور جب battery کی plate بڑھتی ہیں تو battery کا size بڑھی آتا ہے تو یہ battery کی impairs ہوتے ہیں ان کا سارا دارومدار ہوتا وہ plates پر ہوتا ہے اور plates کی آپ کم plate سے نہیں لے سکتے اب ہماری جو گاڑی ہوتی جیسے چھوٹی گاڑی مہران سوزوکی ٹویٹا مہران آلٹو ہوگئی تیرہ سو سی سی ہزار سی سی سا سا سی انجن ہو گیا اس میں ہمیں ہاتھ سے ساتھ سے ستر امپیر کی ساتھ سے ستر امپیر بھی آپ کو زیادہ بتا رہا پچاس سا امپیر کی بیٹری کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ پچاس سے سا امپیر بیٹری جو ہوتی ہے 10 پلیٹ 11 پلیٹ کی ہماری بیٹری ہوتی زیادہ زیادہ جو بیٹری کی پلیٹ جتنی زیادہ ہوں گی ہماری جو پلیٹ ہمارے وہی رہتے ہیں 12 پلیٹ کی بیٹری ہماری گاڑیوں میں استعمال ہوتی 9 پلیٹ اور 12 کی بیٹری اور تیس امپیر کی اب اس کی پلیٹ بڑھ جائیں گی 11 پلیٹ میں آجے گی تو اس کے جو امپیر ہیں وہ اپنا 9 پلیٹ میں 12 پلیٹ میں آئے گی تو چلے آئیں گے 11 سے 14 پلیٹ میں آئی گی تو اس طرح سے پلیٹ بڑھتی آتی وولٹ وہ ہی رہتے ہیں ہمارے امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے اگر کسی کوئی پریشانی کا سامنا ہو کسی دہن میں کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور نیکس ویڈیو میں ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ لیڈ ایسی بیٹری اور ڈرائ بیٹری ان دونوں کے بینیفن کیا ہیں ان کے ایڈوانٹیج کیا ہیں ٹھیک تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں بیلا ایکن کو کلک کر لیں آل پہ تاکہ آپ لوگوں کو ساری میری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے رہے ٹھیک ہے تو ایک ویڈیو میں سمجھانا ساری چیزوں کو سمجھانا ممکن نہیں تھا ویڈیوز بہت لمبی ہو جاتی ہیں ٹھیک تو انشاءاللہ دو سے تین چار ویڈیوز میں بیٹری کے اوپر کنٹینیوز بناؤں گا بیٹری کسی کسی کام کرتی یہ بتا دیا لیڈ ایسی بیٹری لیڈ ایسی اور ڈرائی بیٹری کے بارے میں آپ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ ہم اگر کسی انجن کے اندر بیٹری لگاتے انسٹال کرتے تو اس کا کیا طریقے کار بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو کیا طریقے کار کسی نہ پتہ چلے گا ہماری بیٹری ڈسچارج ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی یا خراب ہو گئی یا خراب ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو میری شیئر کیا کریں پھر آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کو رسیس کریں انشاءاللہ تب تک امنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ